بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں لیلی فوٹ ایزی اینڈ سیمپل ریسپیز میں خوش آمدید آج شلجم گوشٹ بنایا ہے پتوں والا شلجم ہے اس میں تھوڑا سی پالک بھی شامل ہے یہ میں نے ایک ریسپی پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے لیکن جوالی اس سے مختلف ہے سردیوں کی خاص رش ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چانلوں کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں ایک برطن میں آدھی پیالی سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل لیا ہے جب آئل تھوڑا سا گرم ہوئے تو اس میں میں نے گرمینے سائز کی سلائس کی ہوئی پیاس شامل کی ہے اس کو ہمیں صرف تھوڑا سا سنہرہ کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے جب یہ اس طرح سے نظر آنے لگے تو ایک کھانے کا چمچہ لسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو اس وقت تک دھیمی آج پر فرائی کریں کہ اس کی خوشبو آنے لگے کچھ پساہو مسالہ ڈالتے ہیں آدھی چائے کے چمچی ہلدی پاورڈر ہے ایک چائے کے چمچہ پساہوہ دھنیا ہے ایک چائے کے چمچہ پسی ہوئی لال مرچ ہے یہ کچھ ثابت گرم مسالہ جس میں ایک بڑی الائچی ہے ایک دارچینی کا تکڑا ہے ایک چائے کے چمچہ زیرہ ہے چار پانچ لونگ ہیں اور چار پانچ کالی مرچ ہیں یہ آدھا پیالہ اچھی طرح سے پھیٹا ہوا دہی ہے یہ اس میں شامل کرتے ہیں یہ پانچ باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ بھی اس میں شامل کر دیں اب اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں نمک حسبے ذائقہ ہے نمک آپ بعد میں بھی چیک کر لیجئے جب یہ مسالہ تھوڑا سا بھون گیا ہے اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تو اس میں یہ آدھا کلو کے قریب پالک ہے اور اس میں کیشل جم کے پتے بھی شامل ہیں یہ ڈال دیتے ہیں دیکھیں کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی میں نے آج کو تھوڑا سا میڈیم کیا ہے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے ڈھک دیتا ہوں تو اس میں تھوڑا سا پانی جمع ہوگا تو اس کو ہم آرام سے چلا سکتے ہیں یہ تین منٹ کے بعد میں نے ڈھککن ہٹایا ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کرتے ہیں اس میں پانی بھی جمع ہو گیا ہے تھوڑا آج ابھی میڈیم ہے اس کو دو تین منٹ پکاتے ہیں تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو جائے یہ ایک پاؤ شلجم ہے جس کو اس طرح سے پیسز میں کٹ لیا ہے اور یہ تین پاؤ گوشت ہے جس کو ہم نے پہلے سے ہی گلا لیا ہے دو گلاس پانی اور ایک چائے کا چمچہ نمک ڈال کر یہ جب گل گیا ہے تو اس کے اندر شامل کر دیا اس کو مکس کرتے ہیں اب اس میں جو پالک کا اور ان سب چیزوں کا پانی ہے اسی میں ہی شلجم گل جائیں گے گوشت تو پہلے سے ہی گلا ہوا ہے اس کو درمیانی آج پر رکھتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی بھی دیرے دیرے خوشک ہو جائے اور شلجم بھی گل جائیں یہ میں نے پندرہ منٹ کے بعد ڈھککن ہٹایا ہے تھوڑا سی آج کو تیز کرتے ہیں اور اس پانی کو خوشک کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا اس میں پانی رہ گیا ہے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دمپر رکھ دیں جب اس میں آئل آ جائے گا تو پھر چولا بن کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد چولا بن کر دیا ہے اس کو پانچ منٹ تک دھکا رہن دیں پھر اس کو کھول کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں شلجم گوشت تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمیں نئی آنے والی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ